بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس فور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے عزیز طالبی علموؑ آج ہم لوگوں نے جس کہانی کی توہرائی کرنی ہے اس کا نام ہے لالچی کتا لالچی کا مطلب ہوتا ہے ہرس حوز کسی چیز کی لالچ ہونا زیادہ سے زیادہ لینے کی تو آئی ایس ٹورنٹس اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا بیان کیا گیا ہے اور آپ کو اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک کتا رہتا تھا وہ روزانہ یعنی ہر روز شہر میں خوراک کے لیے جایا کرتا تھا ایک دن وہ شہر گیا اسے کساب کی دکان کساب کہتے ہیں کسائی کی دکان کو جو گوش بنا کر بیچتے ہیں کساب کی دکان سے گوش کا ایک ٹکڑا مل گیا اس نے ٹکڑا موں میں دبایا اور جنگل کی طرف چل دیا کتے کو راستے میں ندی کا پل عبور کرنا تھا عبور یعنی پار کرنا تھا جب وہ پل پر سے گزر رہا تھا تو اسے پانی میں اپنا اکس نظر آیا یعنی اپنا سایہ نظر آیا اس نے سوچا کہ ندی میں کوئی دوسرا کتا ہے جس کے موں میں گوش کا ٹکڑا ہے کتے نے لالچ کیا وہ گوش کا ٹکڑا بھی حاصل کرنا چاہتا تھا یہ سوچ کر وہ پانی میں کود پڑا یعنی کہ اس نے پانی میں چھلاں لگا دی وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس کتے پر چھپٹا ہے یعنی کہ جس کے کتے کو دیکھتے ہوئے اس نے چھلانگ لگائی ہے وہ اس کا اپنا اکس ہے کتے نے بھونکنے اور دوسرا ٹکڑا حاصل کرنے کے لئے اپنا موں کھولا تو اس کا اپنا ٹکڑا بھی ندی میں گر پڑا اس طرح لالچ کی وجہ سے اس نے اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا نتیجہ لالچ قریبلا ہے سٹونٹس دیکھا آپ نے اس کہانی میں کہ ہمیں کسی بھی چیز کے لئے زیادہ لالچ نہیں کرنی چاہیے جب ہم زیادہ لالچ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے فائدے مند نہیں ہوتی وجہ کے اُلٹا نقصان ہوتا ہے سٹونٹس اب آپ نے لالچ کتے اس کہانی کے دوہرائی کرنی ہے اور گرینڈ ٹیسٹ کے لئے اس کو زبانی یاد کر کے نکھنے کی پرکٹس کیجئے گا تاکہ آپ کے گرینڈ ٹیسٹ میں اچھے نمبر آسکیں